تمام جو اس طرح کی حرکت کرے جو ایسی شخصیت کے بارے میں اس پر جتنی بھی دفعات سب دفعات لگا ہم ان کو مقدمہ ڈالا جائے ان کو مرقیت کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے انہوں نے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ دونوں کی ماننا کی ہے دونوں کے حکم کی حکم عدولی کی ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب مزید ان کے اوپر یہ دھارائیں لگائی جائیں کہ یہ بار بار عدالت کے فیصلے کا اور عدالت کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کی مانگ یہ رہے گی کہ اس کو آدمی اس پھاس کے ساتھ دینے چاہیے آج تک کسی بھی مسلمان نے رام جیو کو کسی بھگوان کو ان کے برا کہا ہو تو بتائیے اور ہم کہنا بھی چاہیں گے دل سے نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کو برا ان کو فزاد کرانے میں ہندو مسلم رائٹ کرانے میں مزا آتا ہے یہ سوچی سمجھ سازش کے تحت یہ کاروائی کرتا ہے اس شخص اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس زہر کو یہیں اس سام کو یہیں جو ہے وہ کچل دینا چاہیے جس سے کہ یہ زہر آگے نہ پھیلا سکے یہاں آج تک کسی مسلمان نے کسی دوسرے دھرم کے دھرم گروہ کو کبھی اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی اس کا ہمیں افسوس ہے کہ کہیں ایسا رہو کہ مسلمانوں کو بھڑکا کر اور یہاں کوئی دنگے فساد کرانے کی اس کی سازش ہو پردباد جنپت کے سیول نائنس استیت کلیکٹریٹ پر بھاری سنکیاں میں جمعیت علماء ہند کے لوگ آئے ہیں ایک ڈیلیگیشن آیا ہے سر آپ پرشاسنے قدیقاریوں سے ملاقات کی ہے کیا کچھ مانگے ہیں کن مانگوں کو لیکر میمورینڈم دیا گیا آج ہماری مانگے ہیں ہماری مانگے یہ ہیں کہ ایک تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان پر تمام جو اس طرح کی حرکت کرے جو ایسی شخصیت کے بارے میں اس پر جتنی بھی دفعات سب دفعات لگا آپ ان کو مخدمہ ڈالا جائے ان کو مرقیت کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے اس سے پہلے بھی ایک بار اور اس طریقے کے بیان دی گئے تھے بلس نے حراست میں بھی لیایا تھا اب دوبارہ اس طریقے کے بیان دینا لگتار اٹیک کرنا کیا کچھ کہیں گے تو ایسے شخص پر تو اور ہی زیادہ کڑی سزا ایسے شخص کو تو کسی طرح سے چھوڑا ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عمر قیت کی سزا دی جائے تاکہ جیل ہی میں رہتے رہتے ہو چلے جائے ایسے آدمی ممورنڈم دیا گیا ہے کیا کچھ مانگ رہے گی پر شاہ صلی اللہ مانگ یہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے اور ان کو آریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو کنڈیشنل زمانت دی گئی تھی ہمارے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا پہلے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو جتنی پچھلی دفعات ہیں وہ بھی لگائی جائیں گی اور آئندہ ان کے اوپر دیش دروح کا مقدمہ لگائے جائے گا اب انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں کی ماننا کی ہے دونوں کے حکم کی حکم عدولی کی ہے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب مزید ان کے اوپر یہ دھارائیں لگائی جائیں کہ یہ بار بار عدالت کے فیصلے کا اور عدالت کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں پورا ایک ڈیلیکیشن گیا ہے کیا کچھ مانگ رہی گی اس کے مانگ یہ رہی گی کہ اس کو آدمی پھاس کے ساتھ دینے چاہیے آج تک کسی بھی مسلمان نے رام جی کو کسی بھگوان کو ان کے برا کہا ہو تو بتائیے اور ہم کہنا بھی چاہیں گے جل سے نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کو برا یہ یدینہ ان کی ظالمانہ حرکتیں ہیں جو لگہ دار بہت بہت سے چلی آ رہی ہیں ان کو فزاج کرانے میں ہندو مسلم رائٹ کرانے میں مزا آتا ہے یہ سوچی سمجھ سازش کے تحت یہ کاروائی کرتا ہے شخص اور لگہ دار کرتا ہے جس سے کہ یہ ہندو مسلم ایک نظام بنا رہے ایک جھگڑا بنا رہے زین لوگوں کے بنے رہے ہیں اس طرف تو یہ حکومت سے ہماری مانگ ہے کہ اس کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہیں جو بھی دفعائی بنتی ہیں اس کے تحت اس کو پر مقدمہ چلایا جائے اس کو بند رکھا جائے کیونکہ سپننگ کورٹ ہائی کورٹ بھی جب ہار چکے ہیں تو ایسی جگہ پر قانون اپنا یہ کام کرے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر رکھے تاکہ وہ اس فتنے فزاد کو اس طریقے پر سالکوں پر نہ لائے لوگوں کو نہ برگلائے ہمیں بھی نہ برگلائے اور دوسروں کو بھی نہ برگلائے کہ وہ اس طرح کے کام پر ادھریں کہ وہ آپس میں جو اتحاد ہمارا قائم ہے اندرستان کا گنگا جمنی تحضیب جو قائم ہے اس کو نقصان پہنچے ملک کو نقصان پہنچے ملک کی ترقی کو نقصان پہنچے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس زہر کو یہیں اس سام کو یہیں جو ہے وہ کچل دینا چاہیے جس سے کہ یہ زہر آگے نہ پھیلا سکے میں نائب صدر ہوں جامعیت علماء شہر کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیکولر ملک ہے اب پوری دنیا میں اس کا سیکولرزی میں مشہور ہے اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں اس کا نقصان صرف یہاں کے مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسے پہنچے گا کہ ہندوستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور جبکہ یہاں آج تک کسی مسلمان نے کسی دوسرے دھرم کے دھرم گروہ کو کبھی اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی اس کا ہمیں افسوس ہے کہ کہیں ایسا رہو گو مسلمانوں کو بھڑکا کر اور یہاں کوئی دنگے فساد کرانے کی اس کی سادش ہو اس لئے ایسے آدمیوں کو جو قانون یہاں کا قانون کے تحت اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ اس کو واقعی طور پر دی جائے اور ہمارا تو جذبات یہ ہیں کہ اس کو فاسی دے دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے اس لئے کہ اس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سب کی اپماننا کی ہے یہ جو باقیہ ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے لئے پورے دنیا کا مسلمان ایک ہوئے گا یہ نسمی ہے کہ ہندوستان کی باتیں مراد آباد کی باتیں یہ اور جمعیت علماء کی طرف سے جو دی جائے رہا ہے جمعیت علماء ہمیں ایسا بھلائے کے کام کرتی ہے اچھے کام کرتی ہے جمعیت علماء لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ گائے کہ ہمارا گیا نماز کے نام پر ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہمیں مجیدوں کو شہید کے جائے ہمارے مزاروں کو شہید کے جائے ہم ہر بات برداز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی پر کوئی آ رہا ٹھپ نہیں کرے گا تو وہ کوئی بھی مسلمان ہو چاہاں ادنے سے ادنے مسلمان وہ برداز نہیں کرے جائے گی یہ برداز سے بہار ہے اس لیے اس کو فورا سجد دی جائے اس کو سجد موت دی جائے اس کے علاوہ کوئی سجد نہیں لگتار آج یہاں پر گیاپن دینے کے لیے آئے ہیں اپنی میمورنڈم نہیں ہے کیا کچھ کہیں میرا نام محمد ریاض ہے اور میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نبی کا فرمان ہے وہ پورے ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہیں اور ہمارے نبی نے ہی فرمایا کہ کسی کے بھی پوربز کو مہاپرز کو دیوی دبتاؤں کو کسی کو برامات کاؤ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِن تمہارے لیے تمہارا دین ان کے لیے ان کا دین ہمارے نبی کا یا ہمارے کسی بھی جو بھی نبی پاگمبر گزرے کسی نے بھی ان کے کسی بھی مہاپرز یا دیوی دبتاؤں کو کچھ نہیں کہا اور انہوں نے تو چھوڑو ہم نے بھی آز تک ہم پہ بھی ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ان کے بھی پوربزوں کو ان کے بھی دیوی دبتاؤں کو آپ بھی کچھ مت کہنا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اتنے اچھے سے ہم رہ رہے ہیں ہم شانتی سے رہ رہے ہیں ہم آپ کے کچھ بھی کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے تو آپ ہمیں ہمارے لیے کیوں کہہ رہو کہ ہمارے نبی نے کچھ بگاڑا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور اگر آپ ان پر study کروگے تو آپ ایک نصیحتی پاؤگے جو نصیحت ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیے وہی نصیحت آپ بھی اگر follow کروگے تو آپ فائدہ اڑھاؤگے تو ہمارے نبی نے آپ کو کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ کو برا لگنا چاہیے ہمارے جی میمورینڈم دیا گیا ہے کیا کچھ مانگے میں جمعیت علمہ شہر مرادباد کا سیکریٹری ہوں ساجد منصوری میرا نام ہے آج ہم نے ذلادکاری مہدے دوارہ مہامائی مراشت پتی کو ایک گیاپن سوپا ہے جس میں ڈاسنا کے نسی یتی نرسیگا نن دوارہ جو آپتی جنگا ٹپڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی ہے اس کے خلاف ہم نے گیاپن دیا ہے اور مہامائی مراشت پتی جی سے گوہار لگائی ہے کہ ایسے شخص کو جو پہلے بھی یہ حرکتیں کر چکا ہے اور مانے نہیں ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دوارہ ان کو اسی شرط پر زمانت دی گئی تھی کہ وہ ان فیوچر ایسا کوئی کام نہیں کریں گے ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے تو ان پر ہم نے چار سوٹری گیاپن جو دیا ہے اس میں یہ کہا ہے مہامائی مراشت پتی مہدے جی سے کہا کہا ہے کہ ان کے خلاف جو جانچ ایک کمیٹی گٹیت کری جائے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جن آدھار پر انہیں زمانت دی تھی ان کی جانچ کرائی جائے اگر جانچ میں وہ وہ صحیح نہیں پائی جاتے ہیں تو ان کی زمانت یا چکوں کو ترانت خارج کر کے پرانی دھارہ ان پر لاغو کی جائے اور نئے مقدمہ ان پر قائم کیے جائے اور ایک نیا مقدمہ کورٹ کی اویلنہ کا بھی ان پر لگایا جائے اور انہیں دیش دروہ کے کا مقدمہ ان پر قائم کیا جائے مرادباد کے کلیکٹیٹ میں بھاری سنکھیا میں جمعیت علماء ہند کے لوگ دوارہ پہنچ کر اپنی ماں کو لے کر گیاپن دیا گیا ہے شارک صدقی ٹی وی نائن مرادباد